اے غلام اے بچے تو دنیا حاصل کرنے میں مثل رات کے لکڑیاں جمع کرنے والے کے نہ ہو جاؤ کہ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اندھیرے میں اس کا ہاتھ کہاں پر جا پڑے اس کے ہاتھ میں کیا آ جائے میں تو تجھے تیرے کاروبار میں مثل رات کے لکڑیاں جمع کرنے والے کے ہی دیکھ رہا ہوں جو ایسی اندھیری رات میں لکڑیاں جمع کر رہا ہے کہ جس میں نہ چاند ہے اور نہ اس کے ساتھ چمک اور روشنی ہے اور وہ ایسے بن میں ایسے جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہا ہے جس میں کھنے ہوئے چھاڑ اور ہلاک کر دینے والے موزی جانور ہے قریب ہے کہ ان میں سے کوئی شئے اسے ہلاک کر دے تو دن میں لکڑیاں جمع کرنے والا بن یعنی اپنی غفلت کو چھوڑ دے ہوشیاری سے کام لے تحقیق آفتاب کی روشنی تجھے ضرر رسان چیزوں کے حملے سے نقصان دہ چیزوں کے حملے سے روک لے گی تو اپنے تصرفات کاروبار میں توہید و شرعہ اور تقوی پریزکاری کے آفتاب کے ساتھ رہے بے شک یہ آفتاب تجھ کو خواہشات نفسانیہ اور نفس و شیطان و شرک کے جال و پندے سے روک دے گا اور جو تیری جال و سیر میں عجلت ہے اس سے تجھے منع کرے گا غصی آزم یہ بات فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بندہ رات میں گھنے جنگل میں جہاں پر جانور ہو نقصان دینے والے لکڑیا جمع کرتا ہے تو اس کی طرح مدبن تو جب اللہ کی راہ میں نکلا ہے تو اس کی روشنی بھی ساتھ لے جس طرح دن میں کوئی لکڑی کاتے تو اس سے نقصان دینے والے جانور نقصان نہیں دے گی وہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے اسی طرح جب تو اللہ کی راہ میں آیا ہے تو یہاں کی روشنیاں بھی تولے اور یہاں کی روشنی کیا ہے یہاں کی روشنی شریعت ہے تقوی ہے اور وحدانیت ہے جب تیرے پاس تقوی ہوگا شریعت ہوگا یہ روشنی ہوگی تو تو پھر ان موزی جانوروں سے بچ جائے گا اور فرماتے ہیں تجھ پر افسوس جلدی نہ کر جو کام میں جلدی کرتا ہے وہ خطا کرتا ہے یہ خطا کے قریب ہو جاتا ہے اور جو کام کو دیری سے کرتا ہے سمجھ کر کام کرتا ہے وہ سائب ہوتا ہے وہ صحیح طور پر کام کرتا ہے جلدبازی شیطان کی طرف سے ہے اور آہستگی رحمان کی طرف سے اکثر جو چیز وہ کہ تجھے اجلت جلدبازی پر برانگیختہ کر دیتی ہے دنیا کے جمع کرنے کی حرس ہے تو قناعت کر بتحقیق قناعت ایسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا وہ چیز جو تیرے لیے مقصوم نہیں ہے اور تیرے قبضے میں کبھی نہ آئے گی ایسی چیز کی تو کیوں طلب کرتا ہے جو چیز تیرے لیے کارامد ہے اور ضروری ہے صرف اس پر راضی ہو جاؤ اور قناعت کر لے اور اس کے ماسیوہ میں بے رغبتی کر اسی عمر کو لازم پکڑ تاکہ تو عارف بلہ ہو جائے اس حالت میں تو ہر چیز سے بے پرواہ ہو جائے گا تیرا قلب اسرار معرفت سمجھنے لگے گا اور تیرا سر و باطن صاف ہو جائے گا اور تیرا رب تعالیٰ تجھے تعلیم دے گا تو دنیا تیری سر کی آنکھوں میں اور آخرت تیرے قلب کی آنکھوں میں اور ما سیوہ اللہ تیری سر کی آنکھوں میں زلیل معلوم ہوگی تیرے نزدیک سیوہ حق تعالیٰ کے اشیاء سے کوئی شئے بڑی عظمت والی نہ ہوگی اور تو اس حالت میں تمام مخلوق نزدیک معظم و محترم کر دیا جائے گا غصے عظم فرماتے ہیں کہ تو کام میں جلدی نہ کر کیونکہ جو جلدی کرتا ہے وہ خطا کر دیتا ہے غلطی کر دیتا ہے تو سوچ سمجھ کر آہستگی سے کام لے اور قناعت پر تو ڈٹ جا صرف قناعت پر رہ جا قناعت کہتے ہیں جو چیز اللہ نے دی ہے اسی پر راضی رہنا جو چیز ضروری ہے زندہ رہنے کے لئے زندگی گزارنے کے لئے صرف اسی پر راضی رہنا اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرنا یہ قناعت ہے تو جب بندہ قناعت پر رہتا ہے اور اس سے زیادہ کی خواہش نہیں رکھتا تو اللہ تعالی اسے عارف بنا دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالی اس حالت میں اسے سبق سکھاتا ہے اسے تعلیم دیتا ہے اس کی دنیا کی مشکلیں اسے تعلیم دیتی ہے تو دھیرے دھیرے چل کر وہ اللہ کا عارف بن جاتا ہے اور خود غوث پاک نے فرمایا کہ ایسی حالت میں تو ہر چیز سے بے پرواہ ہو جائے گا تو جب اللہ تعالی کے سوا بندہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو جائے تو اس کا دل اثرار معارفت سمجھنے لگتا ہے اور سر و باطن اس کا صاف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اسے پھر خود تعلیم دیتا ہے اس لئے قناعت سے بندہ عارف باللہ تک بن جاتا ہے موسیقی